بسم اللہ الرحمن الرحیم بنا لیجئے گا صرف کیا کرنا ہے آپ کو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تو انشاءاللہ آج کے بعد آپ بھی ایسا کریمی دعی گھر پہ بنا سکیں گے تو بینس کے دودھ جو کلا دودھ ہوتا ہے بینس کا دودھ اس گلی اس دودھ سے ہم آپ کو انشاءاللہ یہ سکھائیں گے طریقہ کو بلکل سمپل طریقے سے تو پوری ویڈیو کو سکپ کیے بغیر سٹیپ بے سٹیپ ضرور اس کی آپ کو انشاءاللہ سمجھا جائے گی ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے گا تو یہاں پہ یہ کمرشل دعی ہم بنا رہے ہیں کمرشل کے لیے مطلب دکان کے لیے تو دودھ زیادہ اس لیے ہم نے لیا ہے ہم نے کوئی ستر پچھتر کلو دودھ لیا ہے تو آپ نے طریقہ سیکھنا ہے تو آپ سہم اسی طریقے سے کلو دو کلو دودھ بنا سکتے ہیں تو یہ بینس کا دودھ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ملائیاں ہم نے اس کو مطلب عبالنے کے لیے رکھا ہے تو ملائی اوپر نظر آ رہا ہے آپ کو کہ ملائی جمس ہی گئی ہے تو دودھ یہ عبال لائے تو اس ٹیچ پہ پہنچ کے جب دودھ اچھی طرح سے عبال جائے تو یہاں پہ تو ہم نے جگ لیا جگ کی مدد سے اس کو اوپر نیچے کریں گے دودھ کو تو آپ نے جو چائے والی چمچ ہوتی ہے تو اس کی مدد سے آپ نے دودھ کو اوپر نیچے کرنا ہے بس عبال آ جائے تو آپ نے ایک دو منٹ اس طرح دودھ کو اوپر نیچے کرنا ہے اور چولہ بند کر دینا ہے اور سیمپلی جو برطن ہوتا ہے گھر میں آپ کا دعی جمانے کے لیے تو سیمپلی آپ نے اس میں دودھ کو ڈالنا ہوتا ہے لیکن دودھ کو آپ جدر بھی ڈالے جس علماری میں تو برطن آپ پہلے سے رکھے کہ اس برطن کو آپ نے پھر ہلانا نہ ہو جگہ سے ورنہ ملائی ٹوٹ جائے گی خراب ہو جائے گی تو یہاں پہ ہمارے پاس جو پرات تھے ایک یہ جو برطن آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں تقریباً چھیک لو ٹوٹل دودھ آتا ہے تو برطن ہمارے پاس زیادہ تھے اور کڑائی میں دودھ توڑا سا کم آتا تھا تو ہم دو باریوں میں دودھ گرم کریں گے ہم نے آدھا دودھ اس میں ڈال لیا ہے تو آدھا دھا ڈالا ہے تقریباً آپ یوں سمجھ لیجئے کہ تین ساڑھی تین کیجی ہم نے ڈالا ہے ساڑھی تین چار کیجی اور جو ڈائی یا دو کلو جو ہے وہ دوسری کڑائی کا جو کیپ ہے وہ ہم دوبارہ گرم کریں گے اور اس میں دوبارہ سے یہ دودھ ڈالیں گے تو دودھ گرم ہو گیا تو دوبارہ سے جو برطنوں میں جو دودھ کم تھا ہم اس میں پورا کر رہے تو یہ پروسس یہاں ہم کر رہے ہیں گر میں آپ ایک ہی دفعہ دودھ گرم کر کے اور ایک ہی دفعہ کسی برطن میں ڈال کے جو نیکس سٹیپ ہے وہ ابھی آپ کو ہم سمجھائیں گے تو آپ نے دعی جب آپ گر میں جمانہ ہوتا ہے تو برطن میں آپ گر آپ دودھ ڈالیں تو جس جگہ جس الماری میں پہلے سے رکھے وہاں سے برطن کو الانہ بالکل نہیں ہے ورنہ ملائی ٹوٹ جائے گی تو ماشاءاللہ سے سارے برطن بھر گئے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کو تقریباً نو گئے کچھ ابھی دودھ ڈالا ہے کچھ پہلے سے ڈالا ہے تیس میں نو چکے تو دودھ کو ہم نے کوسا کوسا کرنا ہے یعنی نیم گرم کرنا ہے اس کو بالکل ٹھنڈا نہیں کرنا اتنا ہم نے کرنا ہے کہ آپ اس میں انگلی ڈالے اور انگلی آپ کی برداشت کر سکے یہ گرمان تو ابھی ہم نے دعی لیا ہے تقریباً کوئی ایک کپ سے تھوڑا سا کم دعی لیا ہے ایک کپ ہی سمجھے ایک کپ دعی ہم نے لیا اس کو اچھی طرح سے پیٹھیں گے چمچ کی مدد سے کہ دعی بلکل پلان ہو جائے اور یہ یاد رکھئے گا کہ دعی ہم نے کٹھا بلکل نہیں لینا مٹھا دعی لینا ہے اگر مٹھا آپ اس میں دعی ڈالیں گے تو ہمارا جو یوگرٹ ہے دعی وہ بھی انشاءاللہ مٹھا ہی بنے گا تو یہ سردیوں کا موسم ہے اور یہ چھے چھے کلو کا ایک پرات ہے تو اس میں ایک ٹیبل سپون دعی اس کے لئے بہت ہے اور اگر گرمیوں کا موسم ہو تو ایک چوتائی یہ والی چمچ یہ پانچھے لیٹر دودھ کے لئے بہت ہے گرمی اگر آپ دو لیٹر سے دعی بناتے تو آدھی چمچ اور سردیوں میں اگر گرمیوں میں بناتے تو دو ہی ڈراب دو ہی کترے بہت ہیں دعی کے لئے یاد رکھئے کہ دعی ہم نے جو اس میں ڈالا یا مٹھا ہونا چاہیے تو دعی ڈالنے کے بعد جو طریقے سے ہم نے دعی ڈالا ہے آپ کو انہیں دیکھا ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر کپڑا باندھا ہے تاکہ اس کے اندر ہوا بالکل نہ جا سکے تو سردیوں کا موسم ہے تو اس کو ہم گرم رکھیں گے اگر اوپن جگہ میں آپ رکھیں گے ہوا اسے لگتی رہے تو یہ دعی ہمارا اچھا نہیں بنے گا تو سات گھنٹے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارا دعی ملائی اور والا بلکل ریڈی ہے تو سات گھنٹوں بعد آپ اسے تھوڑا سا تھوڑی دیر کے لئے گھنٹے آدھے گھنٹے کے لئے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں تو بلکل آسان اور سمپل طریقے سے ہم نے آج آپ کو سمجھایا ہے تو یہ کریموں اور ملائی والی بلکل دعی کی بلکل آسان طریقہ ہم نے آپ کو سمجھایا ہے بینس کے کلے دو سے اگر ہماری یہ ریسی پی ہمارا طریقہ آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور فرینڈ این فیملی میں ضرور شیئر کریں ساتھی ہمارا چینل اپنا پشاہ اور ضرور سبسکر کریں شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ